اچاند چہرہ ستار آنکھیں وہ چاند چہرہ ستار آنکھیں وہ مہربان سایہ دار سلفیں ہزاروں چہروں ہزاروں آنکھوں ہزاروں زلفوں کا ایک سیلا بے تند لے کر میرے تاقب میں آ رہے ہیں ہر ایک چہرہ ہے چاند چہرہ چاند چہرہ موسیقا 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 میں بودھا اور بیمار ضرور ہو گیا ہوں لیکن اندھا اور بغیرت نہیں ہوں گا یہ شاہزہ اس وقت کہا ہوں گئی ہے آپ تو ایسے بات کریں جیسا آپ کو معلوم ہے کچھ شاہزہ کمال صاحب کی پرزنل سیکیٹری ہے ہرے میں نے بھی ساری زندگی منازمت کی ہے لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک کمپنی کا مالک ایک سیکیٹری کو گھر سے لینے آئے دیکھئے کل کمال صاحب کی اسلام آباد میں بہت ضروری میٹنگ ہے وہاں شاہزہ کا جانا ضروری تھا بہکار باتیں مت کرو میں یہ سب فضول باتیں پر داشت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اسے کہہ دیتا ہی نوکری چھوڑ دے کل ہی چھوڑ دے آمدنی کا جو ایک ذریعہ رہ گیا ہے نا اس پر بھی لاپ مار دے اٹھالے دے آلکا کوکولی سے ہم آخر یہ سب کس کا دیا ہوا ہے کمال صاحب نہیں تو دیا ہے اے فجہاں اے فجہاں ہزاروں لڑکیاں جاب کرتی ہیں ماں باپ کا بہن بھائیوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں لیکن اس طرح نہیں غزب خدا کھا اے عزت اور نیکنامی کے علاوہ ہمارے پاس اور رہا ہی کیا ہے محلے والوں کی بددوئی نظریں میں برداشت نہیں کر سکتا اور پھر وہ گلی کے نکر پر کھڑے ہوئے اعباش لڑکے بس بس رہنے دیں جب ہم بھوک و مرے ہوں گے تو یہ محلے والے ہم کو آکے پوچھیں گے جانوں کے لالے پڑ گئے تھے ہمیں بڑی مشکل سے ایک اچھی جوب ملی ہے آپ کا علاج محلے جا دوا داروں اس فلیٹ کا کرایا کہاں سے ہوتا ہے بھار میں جائے یہ سے کچھ میں کیسے کہا ہوں آخر شاکر صاحب کی کمجی میں کیوں نہیں ملازمت کرتے ہیں پانچ ہزار روپلے کی نوکری میں کچھ نہیں ہوتا آخر شاکر صاحب کی کچھیں گے ہزار روپلے کی کچھیں گے مڈجے بھی کملے مڈجے بھی کملے مڈجے بھی کملے چندہ چندہ بھی تم ہمارے درگا پر ایک دیا جلانی آتے ہیں خدا ہماری خر کو اور اسے درو دیوار کو روشن کرتے ہیں ہمارے آمن میں بھی ایک پھول کرتے ہیں دیا روشن پھول آمن آمن اچھا آمن آمن اگر تم یہاں ایسے نہ ٹم ٹم نہ ڈولی نہ کنیج ہم جانی آپ ابھی تک پرانی ہوا ہوں گے تاکہ نہیں جب نے آپ کو بدل دانی خالہ جان کا کیا حال ہے ٹھیک ہم ہم تو وہ پرانے نہر والی قریخانے میں رہ رہے ہیں تم لو جاؤ اگر ایک بات سنو موڑ کے مت دیکھنا ورنہ پتھر کی ہو جاؤ گے مجھے بھیک ملے مجھے بھیک ملے مجھے بھیکارے کیسے کیا ہوگے مجھے بھیک مجھے بھیک موسیقی 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 کیا یہ شہوار یہ یہ کیا کیا تم نے شہوار آئیے امی جان چار سال تک شوہر کے ساتھ نامرادی کی زندگی گزارنے والی بہو بیگم ماں بننے چلی سچ ممی شکر الحمدللہ یہ تم موجزہ ہو گیا پڑھو اپنے کالے کرتوتوں کی ریپورٹ ہمارے بیٹے جمال کو جیل گئے ڈیر سال ہو گیا یہ موجزہ کیسے ہو گیا بولو ہم بتاتے ہیں ممی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے بلی اپنے پالنے والے کے ہاتھوں پر ہی خراشیں ڈالتی ہے تمہاری اس گھٹیا حرکت نے تمہارے مو پر اور ہمارے خاندان کے نام پر کالک مل دی ہے ممی اگر حقیقت جانا چاہتی ہے تو ہماری بات سنیے ٹلیس ہمارے کردار پر شک مت کیجئے شک شک کی اب کہاں بن جائش ہے اب تو یقین ہے چار سال تک نیگیٹیو آنے والی ریپورٹ اچانک پوزیٹیو کیسے ہو گئی آپ ہمیں اچھی طرح سے جانتی ہیں پھر بھی یہی تو بات ہے کہ ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں لیکن جمال کی آنکھیں تمہارے حسن سے چکا چون ہو گئیں وہ تمہیں نوابزادی سمجھ کر بیال ہے تم جیسے فقری نوابزادیاں بہت دیکھی ہیں بس ممی بہت ہو گیا دھانے مت دیجئے اس گھر میں آئے ہوئے ہمیں ساڑھے پانچ سال ہو گئے ہیں پھر بھی بیکار باتیں مت کرو اس ریپورٹ کا جواز پیش کرو نہیں بتائیں گے ممی کچھ بھی نہیں بتائیں گے اتنا کچھ سننے کے بات دو کچھ بھی نہیں آپ کا جو دل کرتا نا آپ سمجھیں جیل پس ایک بات بتا دیتے کہ یہ بچہ ہمارے شوہر کیا ہے پوچھ لیچے جا کر اپنے بیٹے سے تمہاری شوہر کا ہے جو ڈیر سال سے جیل میں ہے تو پھر کان کھول کر سن لو ہم گناہ کی کسی پوٹ کو اپنی چھت کے نیچے جنم نہیں لینے دیں گے آج سے اس گھر میں اپنی آخری گھڑیاں گننی شروع کر دو کل تمہیں جمال کا سائن کیا ہوا طلاق نامہ مل جائے گا ممی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ہمارا بیٹا قتل کے الزام میں جیل گیا ہے شہوار بیگم وہ بے غیرت نہیں ہے ممی 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 شمال میری بے گناہی کا ثبوت خدا کے بعد صرف تم دے سکتے ہو ممی ممی اس کا مطلب ہے جمال نیا کہ تمہارے وکیل نے ٹھیک ٹھاک بحث کر دی آچھا میاں بحث تو بس ٹھیک ٹھاک ہی ہو گئی پھر کیا ہوا پھر کیا ہونا تھا جسا آپ نے اگلی ڈیٹ دے دی ہے اگلے مہینے کی بارہ بارہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہاں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن میرے ساتھ ایک نئی ایک سوانی بات ہو گی عدالت سے جیل باپسی پر اور جیل کے عملے کی مہربانی سے میں میں اپنے گھر چلا گیا موسیقی 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 ارے خوش قسمت و پیارے کہ جیل اور عدالت کے رستے میں گھر پڑتا ہے یہاں تو رستے میں بابول اور کیکر کی جھاریاں ہیں تمہاری بھابی سات شہر پار رہتی ہیں ارے عاشق علی یہ جو زندگی ہے نا یہ سائیکل کی سواری ہے جب تک پیڈل مارتے رہو گے سائیکل چلتی رہے گی جہاں پیڈل سے پیر اٹایا دھڑا ہم سے نیچے جانتا ہوں شامن دادا ارے کیا جانتا ہے تو کیا پتا ہے تیرے کو اگر پتا ہوتا تو لالا کا دمچھلہ نے بنا پھرتا اس طرح اور کہہ دینا اپنے لالا سے بھی جا کے کہ اپنے مالے تک رکھے اپنے کاروبار شامن دادا اپنے مالے میں کوئی بدماشی نہیں چلنے دیں گے ہے 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 ہم دادا گھن لو پورے ہیں ہے اور میری گاڑی گا گیا بنا وہ دادا ایکسائز والا ہے نا وہ گھر ہے کہ گاڑی کے ساتھ کاغداد ہی مل جائیں گے چل تو اس طرح کر اب پھوڑ لے حضرہ بڑے شکیل کی پہنٹی لگا دے ٹھیک کر کے چل بے ہے تو بھی بیٹھ ساتھ اس کے ہے 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 موسیقی موسیقی